اسلام علیکم ناظرین آج ہم جانے والے ہیں فورٹ منرو کیونکہ ہم لوگ بیٹھے تھے چار دوست اور اچانک بیٹھے بیٹھے پلان بن گیا کہ جی فورٹ منرو سے مٹن سجی کھاتے ہیں تو بس پھر گاڑے کھینچی اور ہم لوگ چل پڑے پاکستان چوک راز کیا دیرہ غازی خان راز کیا دیرہ غازی خان راز کرنے کے بعد آگیا آتا ہے سکھی سرور سکھی سرور کیا رہے جیسے سٹارٹ ہوتا ہے تو سائڈوں پہ پہاڑ شروع ہو جاتے ہیں یہ کوئی سلمان کا پہاڑی سلسلہ ہے جو کہ پورے پاکستان میں یہ پھیلا ہوا ہے یہ یہی سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے ہم تقریباً کوئی ملتان سے چار گھنٹے میں ساڑھے تین سے چار گھنٹے میں ہم فورٹ منرو پہنچتے ہیں راستہ کافی حد تک خراب بھی ہے سکھی سرور تک ٹھیک ہے اس کے بعد اکثر جگہ پہ لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے اور پانی کی وجہ سے بارش کی وجہ سے کافی روڑ جو ہیں وہ ٹوٹے ہوئے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ فورٹ منرو کے جو پہاڑ ہیں اب وہ گرینش ہونا شروع ہو گئے ہیں پہلے یہ بڑے مٹی کلر کے پہاڑ ہوتے تھے اس پہ گرینش بلکل نہیں ہوتی تھی اگر ہم آج سے دس سال پہلے کی بات کریں اب یہ گرین ہو گئے ہیں بڑا ڈیویلپ ہو رہا ہے دو ہزار سولہ میں یہ سٹیل پل بنا تھا جس نے فورٹ منرو کے ٹوریزم کو چار چاند لگا دیا بہت سے لوگ صرف یہ پل دیکھنے کے لیے جاتے ہیں یہ دو ہزار سولہ میں جیپنیز کمپنی کے ساتھ مل کر بنایا گیا تھا یہ ایشیا کا سیکنڈ لارجسٹ پل ہے یہ تقریباً ایک شریعہ پانچ کلومیٹر لمبا ہے دو ہزار سولہ میں اس کی لاغت آئی تھی تیرہ ارب پنجھتر کروڑ روپے لیکن یہ شاہکار ہے واقعی بہت خوبصورت ہے راستے میں تھوڑا مسحب ہی ہوا اور پھر ہم پہنچے فورٹ منرو یہ فورٹ منرو کے انٹرس پہ گیٹ بنایا ہے فورٹ منرو پہنچ کے ہم نے ایوان خاص ہوتل میں سٹے کیا ساف سترہ ہوتل تھا اور سیزن نہ ہونے کے بیجے سے ہم اس میں ریٹ بھی کم مل گیا سمائن درہ رکھنے کے بعد ہم پہنچے اپنے مشن پہ جو کہ تھا مٹن سچی کھانا ان دیگوں میں یہاں کی لوگ مٹن سچی بناتے ہیں ان میں چھکن بروز بھی بن رہا ہوتا ہے مٹن سچی بھی بن رہی ہوتی ہے جو آپ کھانا پسند کریں کھا سکتے ہیں یہ یہاں کی مشہور ہوتل ہیں ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ مٹن بروز جو ہے وہ کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہوتا ہے ان دیگوں یہ دیکھیں ان دیگوں کے اندر یہ بروز بن رہا ہے جو کہ بہت ٹیسٹی ہے اس کے علاوہ ہمارا جو مشن تھا وہ تو یہ تھا مٹن سچی مٹن سچی بہت ہی مزے دار یمی اور جوسی ہوتی ہیں ان لوگوں کی تو یہ کبھی بھی آپ کا موقع ملے تو ضرور ٹرائی کیجئے ناظرین ہم نے دل بھر کر پیٹ بھر کر مٹن سچی ان جو اے کی اور چار لوگ تھے ہم نے تکیبن کو تین کلو سچی منگوائی تین کلو سچی کھانے کے بعد ہڑپ کرنے کے بعد ہم لوگ پھر اللہ کا شکر ادا کر کے وہاں سے روانہ ہوئے داستے میں جب کلمہ چوک پہنچے تھا کلمہ چوک کے ساتھ ہمیں ملتان چمن آئسکرین کے شاپ نظر آئی آئسکرین تھنڈ ہلکی ہلکی تھنڈ ہو اور آئسکرین جو مزہ دیتی ہے کیا ہی بات ہے تو بس بیٹھ کے ہم آئسکرین کھانے اچھا ٹیسٹ تھا مزہ آیا آئسکرین کا مناسب قیمت تھی لیکن ٹیسٹ بہت ہی مزہ دار تھا آئسکرین کا موسیقی ہل کی طرف اناری ہل اناری ٹاک تو بہت خوبصورت پوائنٹ ہیں پورٹمنڈو کے یہ تقریباً کوئی تین سے چار کلومیٹر دور ہے لیکن اس کو پھر بھی آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے وہاں پہنچنے میں اپنی گاڑے پہ آپ جا سکتے ہیں راستہ خراب ضرور ہے لیکن گاڑی آرام سے آ جاتی ہے اور خطرناک نہیں ہے راستہ یہ ہے اناری ہل بہت خوبصورت یہاں پہ ہم نے اچھا کوالٹی ٹائم سپنڈ کیا بڑا انجوائی کیا کول بریز تھی بہت ہی مزیدار موسم تھا اناری ہل سطح سمندر سے 6470 فیٹ کی بلندی پہ ہے اچھی آسی ہائٹ ہے تب ہی یہاں پہ ہوا ٹھنڈی چل رہی ہوتی ہے اور اگر بادل آ جائیں تو پھر تو ٹوور کا مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے خیر ہمیں تو بادل نہیں ملے دھوک تھی دھوکیاں ان لوگی ایریاز میں تیز ہوتی ہے اس لئے پھر ہم نے بہت زیادہ ٹائم وہاں نہیں گزارا اور تکیبن کوئی ایک گھنٹہ گزارنے کے بعد ہم وہاں سے واپس ہی چل پڑے واپس آنتے ہوئے راستے میں میں ایک چھوٹا سا چشمہ نظر آیا تو ہم نے کیوں نہ اس کو بھی ایک کیپچر کر لیا جائے یہ دیکھیں چشمہ پانی کا بہہ رہا تھا وہاں پہ یہ پاہر کے اندر سے چشمہ نکل کے آ رہا ہے اور یہ بھی ایک بڑا خوبصورت منظر ہے جو کہ ٹوریسٹ کو بڑا اٹیک کرتا ہے وہاں سے ہم گئے دماز جھیل دماز جھیل ایک بڑی جھیل ہے جو کہ یہاں کافی لوگ سپیشل آتے ہیں دماز جھیل دیکھنے کے لیے ٹوریسٹ کے لیے یہ بھی ایک اچھا پوائنٹ ہے بوٹنگ بھی ہوتی ہے یہاں پہ اور پکچرائیزیشن بھی اچھی ہو جاتی ہے ایک دو پوائنٹ یہاں پہ بنے اچھی پکچر بنانے کے لیے وہاں سے ہم گئے پیالہ دیکھنے پیالہ فورٹ منڈو کا سب سے فیمس پوائنٹ ہے یہاں بہت سے لوگ جاتے ہیں جب جو بھی ٹوریسٹ فورٹ منڈو جاتے ہیں وہ پیالہ ضرور دیکھتے ہیں پیالہ دیکھتے تھوڑی حیرت بھی ہوئی بہت چھوٹا تھا پیالہ ہے جو پہار کے نیچے بنا ہوا ہے یہ خوش پڑا تھا لیکن موسٹلی اس میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے یہ پانی رس رس کے اوپر سے آ رہا ہوتا ہے اس کو یہ ہمیشہ پانی سے فیل ہوا ہوتا ہے لیکن آل یہاں پہ یہ ٹرائی تھا لیکن اچھا تھا بڑا خوبصورت موسم تھا تھوڑا سا ہم نے انجوائے کیا پہاروں میں آوازیں نکالیں ایک دوسرے کا نام لیے اور پھر ہم واپس ملتان کے لیے نکل پڑے واپسی پہ راستے میں ایک ہوتل ہے لکھ داتا وہاں سے ہم نے کھانا کھایا آپ کا بھی کبھی پروگرام بنے تو ضرور کھائیے گا بہت ہی تیسٹی آؤٹ کلاس سرویز اور ریٹس بہت ہی مناسید ہیں لکھ داتا کا کھانا مجھے تو بہت پسند آیا بلکہ تمام دوستوں کو ہمیں بہت زیادہ پسند آیا اور کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ نکلیں اور تقریباً کوئی تین سے چار گھنٹے کے بعد ملتان پہنچ گئے آپ لوگوں کو کیسے لگا ہمارا ویلوگ اللہ حافظ